جماعت اسلامی کا دھرنا اسلام آباد پولس کا پریک ڈاؤن ڈی چوک سے گرفتاریوں کا سلسلہ جاری گرفتار کارکنان کو قیدی وین میں منتقل کر دیا گیا لاہور میں بھی جماعت اسلامی کے متعدد کارکنان گرفتار اٹرک میں بھی گرفتاریاں ڈی چوک آنے والے راستوں کو پولس اور انتظامیہ نے کنٹینر لگا کر بند کر دیا داخلی راستے بھی بند وارٹر کینن اور آنسو گیس سے لیس پولس نفری فیض آباد پہنچا دی گئی دھرنے کے شرکہ سے نمٹنے کے لیے پولس کو دس ہزار آسو گیس کے شیل جاری میٹرو سروس بھی مواتر گاڑیوں کی طویل قطاریں شہری شدید پریشانی سے دو چار تحریک انصاف کا آج اسلام آباد میں احتجاج ملتوی امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ زیمان رحمان نے اعلان کیا ہے کہ جہاں پر رکاوٹ ہوگی وہی پر دھرنا ہوگا ایک دھرنے کو ہم کئی دھرنوں میں تبدیل کریں گے اور الحمدللہ بہت بھرپور طریقے سے پورے پاکستان سے قافلے چلے ہیں اور تمام طرف ہستائی حد کندوں کے باوجود میں اپنے تمام کارپنان سے کہتا ہوں کہ اس کو منیج کریں اور اسلام آباد پہنچیں ہم پرامن لوگ ہیں پرامن رہنا چاہتے ہیں اور اس کی تمام طرف ذمہ داری اب حکومت پر آئید ہوتی ہے کہ وہ امن کو کس طرح سے قائم کرتے ہیں اپنے فیصلے ہم خود کریں گے ہمارے فیصلے کوئی اور نہیں کرے گا میں بنو کی عوام کا بنو کے مشرار کا شکر گزاروں کہ جو یہاں پہ افسوسناک واقعہ ہوا جس طریقے سے آپ نے انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کر مثال قائم کی بطور بسیڈال اعلان کرتا ہوں صوبے میں آفریشن نہیں ہونے دیں گے ہم خود اپنے فیصلے کریں گے کوئی اور نہیں کرے گا ہمارے نام پر ڈالر لے کر وسائل کھائے گئے اس پر تحفظات ہیں اسی رالہ کے فیالی امین گنڈا پور کا بنو عام جلسے سے خطاب کہا کہ پاکستان کی ازادی میں پشتونوں کا بھرپور کردار رہا آزاد کشمیر کو آزاد کرانے میں پشتونوں نے اہم کردار ادا کیا 1965 کی جنگ میں آربو کا اسلحہ باروت پشتونوں نے دیا غلط پالیسیاں بنانے والے لوگ امریکہ کے خلام ہے تاریخ آبا ہے کہ امریکی خلاموں نے پالیسی پر عمل کر کے ہم پر آپریشن کیا پنجاب میں دفعہ 144 کے نفاظ اور سیاسی کارکنان کی گرفتاری پر مشیر اطلاعات بینیسٹر سیف کا رد عمل کہا عوام کے جمہوری حق پر امن احتجاج کی راہ میں پنجاب کی جالی حکومت روڑے اٹکا رہی ہے فارم 47 کے حکومت پیچھے کے عوامی طاقت سے خوف زدہ ہے ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں حکومت فستائی حرب آزما رہی ہے سیف سٹی عبام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنا رہا ہے بٹن سٹال کیے گا ہے بٹن دبانے سے آپ سیفٹی زون میں آ جائیں گے وزیرانہ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب کہا کہ بہت جل جہاں جہاں سیف سٹی بنے گا وہاں فری بائی فائی ہوگا سیف سٹی زون میں آنے کے بعد پولیس آپ سے منسلک ہوگی ایسی خدمت کرنے والے ہیں کہ ہم آپ کے لئے سب کچھ کریں گے سیف سٹی میں خواتین سے بات کرتی بہت اچھا لگا سیف سٹی کی پوری ٹیم کو شعباشی دیتی ہوں پی ٹو اے کی مخصوص نشیصوں کی ترجیحی فہرستے الیکشن کبیشن میں جمع قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لئے مخصوص نشیصوں کی فہرستے ہی جمع کرائے گئیں سرسٹ خواتین اور گیارہ اقلیتی امیدواران کے لسٹ الیکشن کبیشن کو پیش کی گئی خواتین سمیت پچھتر افراد کو سناکل کے ذریعے رسکیو کیا گیا مزید کی طلاح جاری چھے زخمی اسبطال منتقل ہے دو فارفارٹر ہے دھوئے سے بے ہوش ایک رزتال زخمی دو سناکل اور فارفارٹنگ کی دس گانیاں بھی آگ بجھانے میں مصروف پاک بہریہ کی گانیاں ویرس کی آپریشن میں شریک مارک میں سرچنگ اور پولنگ کا مل جاری ایک سیاسی جماعت مسلسل انتشار نفرت کی سیاست کر رہی ہے انتشار اور نفرت کی سیاست کو دفن کرنا ہوگا کسی کی بہن بیٹی کے لیے غلی زبان استعمال کرنا شرمناک عمل ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں کسی جماعت پر تنقید کرنا میرا مقصد نہیں مگر حقائق سے انکار نہیں کیا جا سکتا نیلی پری نے میرے کارکن کو اسمبلی کے گیٹ پر مارا پیٹا سوشل میڈیا پر موہم بھی قابل مضامت ہے سینئے وصیرہ پنجاب ماریم بارن سیف نے پاکستان تیریک انصاف کی بھو خرطان کو ڈائیٹ پلین کرا دے دیا بیان میں کہا کہ دوپہر کا کھانا کھا کر شام کے کھانے سے پہلے ختم گونے والی بھو خرطان ڈھونگ اور مزاک ہیں ملک کو مہنگا اور عباؤں کو بھوکا کرنے والوں کے لیے چار گھنٹے کی بھو خرطان کا مزاک کیا جا سکتا ہے قومی تنصیبات شہدہ کی بے حرمتی قاہدی آزم کے گھر کو جلانے پولیس اور رینجر کے سر پھارنے کا اطراف کرنے والا سزا کا مستحق ہے چار گھنٹے بھو خرطان کا نہیں اڈیالا جیل میں بیٹھے قیدی کامیشن دھنوں کے ذریعے ہی اقتدار میں پہنچنا ہے لیکن اب پہلے جیسی سہولتکاری دستیاب نہیں نہ ہی دھنے کے لیے فانینسر مویسر ہے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیان کہا پنجاب میں دفعہ 144 دہشتگردی کے پیشے نظر لگائی گئی ہے احتجاج اور دھنے کے نام پر شہریوں کی زندگیاں اجیرن بنانے کی جانست نہیں دی جائے گی جو بھی قانون کے خلاف ورزی کرے گا اس سے سختی سے نمٹا جائے گا عظمہ بخاری سیاست میں ایک مقام بنا چکی ہے عظمہ بخاری کے خلاف سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپگنڈا کیا گیا مزیر مملکہ شزا فاطمہ کی دیگر خواتین رہنما کے حمدہ نیوز کانفرنس کہا کہ عظمہ بخاری کی جالی ویڈیو کے معاملے کا تاکب کریں گے جالی ویڈیو کے ہر کردار کو بے نکاب ہونا ہوگا ایک جماعت کی جانست سے خواتین کے خلاف مسلسل بیاناتا رہے ہیں عظمہ بخاری نے جالی ویڈیو کے خلاف ایف آئیے میں درخواست دے دی جالی ویڈیو پوست کرنے والوں کو ڈھونڈنے کا لیں گے پی ٹی آئی کو ترزے سیاست بدلنا ہے تو نو مائی پر معذرت کریں پی ٹی آئی کو انتشار کی سیاست سے کنارہ کشی کرنا ہوگی بدتمیزی اور شدد پسندی سے دہشتگردی کو سپورٹ ملتی ہے وزیر طوانائی سے ناصر حسین شاہ کی میجے سے گفتگو کہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے بنو واقعی کے حقائق قوم کے سامنے رکھے یہ ڈیجیٹل دہشتگرد ہیں ان سے کنارہ کش ہونا پڑے گا آئی بی اے کے طالب ان تھوڑا صبر کریں روزگار ضرور ملے گا سلام متاثرین کو گھر بنا کر مالکانہ حقوق دیے جا رہے ہیں اکیس لاکھ گھر بنا کر دیے جائیں گے نائی مالی سال کے مسلسل چوتے ہفتے بھی مہنگاہی میں زافہ ہفتہ بار مہنگاہی اشاریہ سترہ فیصد بڑھ گئے ملک میں مہنگاہی کی مجبوری سالہ نشدہ بیس فیصد سے تجاوز کر گئے ادارہ شماریات کی ہفتہ بار ریپورٹ جاری ایک ہفتے میں انیس اشیاں کی قیمتوں میں زافہ ہوا جبکہ آٹھ اشیاں سستی ہو گئیں چکن، بیپ، دودھ، دالے اور انڈے مہنگے ہو گئے کراچی میں 29 جولائی سے گرد چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان مونسون ہواوں کا سلسلہ بھارتی گجرات پر موجود کئی مقامات پر آج بھی ہلکی بارش کا امکان لاہور میں بارش سے موسم خوشگوار، نشبی لاقوں میں پانی جمع گجرہ والا، حافظ آباد اور دیگر شہروں میں بارش بجلے کی فراہمی موطل، خیبر پختونخوا میں موسم گرم اور مرتوب سوات، اپچبات، مردان، سوابی، باجوڑ میں کہیں کہیں بارش کا بھی امکان بلوچستان میں بھی موسم گرم، پہلو، لورالائی، سبی اور خوزدار میں چند مقامات پر بارش متوقع، گھمبر، آزاد، کشمیر اور گردو نواف میں بھی گرہ چمک کے ساتھ بارش، سندھ میں کیرچھر پہاڑی سلسلے سے سلابی پانی حب ندی میں داخل بڑا علاقہ زیرہ آپ ترالچی کے علاقے دیفنس نشات کمرشل میں خونی تصادم دو گروپوں میں فارنگ کے تبادلے میں پانچ افراد قتل، تین افراد شدید جخمی پولیس کے مطابق فاہد بکٹی گروپ اور علی حیدر بکٹی گروپ کے درمیان فارنگ ہوئی دونوں گروپوں کا تعلق نوافزاد اکبر بکٹی حاندان سے قتل ہونے بالے افراد کی شناف فاہد بکٹی اور میر موسم بکٹی کے نام سے غیمید اسا بکٹی علی اور نصیب اللہ جان سے دے کہیں حالات کی مجبوری کہیں محبتوں میں دوری کہیں آس ہے سب بدلنے کی غم کا سورج ڈھلنے کی امید ہے سپنے پانے کی ہر رشتے کو نبھانے کی یہی سلسلہ عزیز ہے یہی ہے وقت کی روانی آؤں مل کر دیکھتے ہیں کیا کہتی ہے بول کہانی بول انجٹینمنٹ لا رہا ہے بول کہانی پہلے قیس آج رات آٹھ بجے دیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے